میں دیکھیں میں اس نقطہ نظر سامنے میں نے کل جو خطبہ تھا جو میگا وہ اسی حالات پر دیا تھا نہیں آپ نہیں تھے مجھے تو وہ ہمارے تو آجاتا ہے ایم ٹی پر بھی سنا جا سکتا ہے کیونکہ میں تو اپنے لوگوں کے لیے دینا تھا اور اس کو جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے اکثر اس میں بہت سارے جو ایم ٹی ہے حباب دوست نہیں ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اور بہت دیگریں سن لیتے ہیں اس میں نے ایک تو یہ کہ ایم ٹیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہنا نے پاکستان کے بنانے میں کیوں رول کیا کہ نہیں کیا پاکستان بنانے میں نے یہ بتایا تھا اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کا کیا رول تھا وہ ہی بتا دیا تھا اور آج کل کے حالات میں کس طرف جا رہے ہیں کس طرح جان چھوڑا نہیں ہے اس سے وہ ہی بتا دیا تھا بڑا تقریبا یہ تقریبا یہ ٹوپک تھا میں پینتیس چالیس میری ڈیسی بھی بولا تھا دیکھیں دفتہ ہیں تو یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو جس کو مسجد کا ممبر آپ نے دیا ہوا ہے اس کو اسی بے رہنے تھے سیاست اور حکومت کے لیے جو لوگ ہیں ہم کو رہنے تھے قائد اعظم نے یہ بیان کیا تھا کہ میں کو ملا نہیں نہ میں ملا چاہتا ہوں نہ مجھے یہ سمجھ ان سے سوال کیا تھا کسی نمائنتے نے آپ کی طرح کیا الہی حکومت قائم ہوگی اس کو قائد اعظم نے کہا تھا تم کیا چیز الہی حکومت مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم کس الہی حکومت کی بات کر رہے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت ہوگی اور پلیٹیکل حکومت ہوگی جس میں ہر ایک کے کتا نظر مذہب کے اور عقیدوں کے فرق کے ان کا حق ہوگا پھر پھر کے اخبار میں اسوں نے مختلف سوال کہ یہ الہی حکومت یہ ہے الہی حکومت یہ ہے لوگ پتہ لگ جائے گا لیکن ان کو ڈانٹی پڑتی رہی انہاں گا جی ہمارا اکثر محصول کیا کہ مولویوں کی عمر انہوں نے مذاquن کہا کہ کیا پندتوں کی عمر عمر انڈیا میں ہو جائے گی اس میں تو ہر حالتے تو وہاں فندتوں کی عمر تھی بھی لیکن بہرحال اس کو ناپسند گیا تھا اسیمبلی کی جو اعتداء ہے پہلے خطافت پہلے بھی بعد میں بھی اس کے بعد بھی اور وہ قتع نظر مذہب کے جو جس جو پاکستان قائد آدم نے بنایا تھا اور جس پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور جس نیز پر گمہ چلانا چاہتے تھے وہ پاکستان آجاب لوگ بنا دیں تو سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے دیرے سے کیا پوچھتے ہیں